بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانوزیر ہوں ناصر اکرام یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک اور آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے اور عمران خان کو مائنس کرنے والی طاقتیں جو ہیں وہ دوارہ متحرک ہو چکی ہیں وہی طاقتیں جو کہتی ہیں ہمارا سیاست سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہی طاقتیں جن کے بارے میں جو انٹالیجنس آن لائن جریدہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی جناب جن کا جو کام ہے وہ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنا کام خود کر رہا ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہا لیکن اس سب کے بعد ناصر اکرام اب پاکستان کی سیاست میں بڑی حلچل مچ چکی ہے اور آنے والے دن جو ہیں وہ بڑی ڈیسائسیف ہونے جا رہے ہیں اب یہاں پر منصوبہ کون بنا رہا ہے کون سے کیسے منصوبے کہاں کہاں پر تیار کیے گئے اور کہاں کہاں پر کون کون سے میٹنگز ہوئی ہیں یہ بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہیں بڑی بریکنگ نیوز چار بڑی میٹنگز کا حوال میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ چار میٹنگز کہاں پر کس مقام پر اور کس نے کہاں پر کیا بات کی یہ تمام تر تفصیلات میرے اندرونی ذرائع نے مجھے دی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا اور دوسری بڑی خبر اے آر وائی نیوز کا سوفٹیئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور بقاعدہ طور پر موٹوں کے آگے اے آر وائی نیوز نے سرنڈر کر دیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور اس کے بعد جو براہ راست رابطے کی خبر سامنے آئی ہے اس وقت کے نواز شریف اور عمران خان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے اور حالانکہ عمران خان کا سیاست میں جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ نواز شریف ہے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر اس وقت سامنے آئی ہے اور بقاعدہ طور پر عمران خان سے معافی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں کہاں پر کون سی خبر چلائی گئی اور اے آر وائی نیوز نے کس کے کہنے کے اوپر یہ خبر بریک کی ہے یہ تمام تر تفصیلات آت کے سامنے رکھوما کے حقیقت کیا ہے ماجرہ کیا ہے اور عمران خان خود اس حوالے سے میدان میں آ چکے ہیں اور ناظر اکرام اس ملاقات کا مکمل حوال آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا پوست مارٹم کروں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تو انتر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظر اکرام میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں خبر دی تھی کہ پنجاب اور کے پی کے میں شب خون مارنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وفاق میں رجیم چینج آپریشن کے بعد پنجاب اور کے پی کے میں رجیم چینج آپریشن پارٹ ٹو کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اس حوالے سے باقائدہ طور پر ایک خصوصی سیل ہے جو پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان مسلمی کاف کے ایم پی ایس کو یہ دھنکیاں دے رہا ہے کہ یا تو وہ مصطفی ہو جائیں یا وہ پاکستان طریقہ انصاف سے اپنی راہیں جدہ کر لیں اور اس حد کے بعد ناظر اکرام جو نو حلقوں کا الیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور پلین یہ تیار کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ ناہل نہیں ہوتے سب سے پہلے تو یہ کہ اس حلقے میں الیکشن ہونے سے پہلے پہلے عمران خان کو ناہل کر دیا جائے اگر نہیں ہوتے اور وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جاتے ہیں نو کے نو حلقوں میں تو یہ ڈسائسیف مومنٹ ہے اور باقائدہ طور پر نواز شریف اور عاصف علی ذرداری نے یہ باقائدہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ جنرل باچوہ کو چھ ماہ کے لیے ایکسینشن دے دی جائے گی اور پھر ان کی ہی سربراہی میں اور ان کے آرمی چیف ہوتے ہی ایک پاکستان میں نئے اور گرینڈ الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے گا یہ اس وقت کی منصوبہ بندیاں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں اور اسی وجہ سے اسی صورتحال کے پیش نظر حمدہ شباز جو ہیں وہ نواز شریف کا پیغام لے کر وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور لہور ائرپورٹ آ چکے ہیں ان کی وطن واپسی جو ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے کیونکہ پنجاب میں اس وقت ایک نئی ساوش تیار ہو چکی ہے اور ان کو وزیراعلا بنانے کے لیے پوری طرح سیاسی فلیستاری بھی میدان میں اتر چکی ہیں یہ اب تک کی بڑی بریکنگ نیوز ہے اور چار میٹنگز کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چار میٹنگز ہوئی ہیں ان منصوبہ بندیوں کے لے کر ایک میٹنگ جناب لندن میں باو جی کے کہنے پر ہوئی دوسری میٹنگ لاہور میں ہوئی تیسری کراچی میں اور چوتھی اسلامباد شہر اقتدار میں ہوئی ہے ان چاروں میٹنگز کا معاملہ یہی ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے مائنس اور راستے سے ہٹانا ہے اور اگر ناظرین اکرام جو الیکشن کمیشن پاکستان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان مصبی نواز کا ماؤت پیس ہے اس کو استعمال کر کے کاف لیگ کو توڑا جا سکتا ہے اور کاف لیگ کو اس طرح سے کہ جو چودی شدات کا لیٹر ہے اس کو درست قرار دے کر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ چودری پرویز لاہی اور ان کے گروپ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے اس حوالے سے بھی ایک بڑی سادش جو ہے اور ایک بڑا پلین جو ہے اس کو تیار کر لیا گیا ہے اور آخری پلین اگر وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے تو گورنر راج کا ہے جو اطاعت آرر اور آنا سناولہ دھنکیاں دیتے رہے ہیں کہ پنجاب میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے جیسے ہی عمران خان جو ہے وہ ناہل ہو جائیں گے تو پھر فوری طور پر پاکستان بھر میں الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے گا اور جیسی الیکشنز کا اعلان ہوگا ناظر اکرام عمران خان کے دائرہ پھر عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے وہ سمات کریں گے کہ نظر سانی کی جائیں اور یہ فیصلہ جو ہے وہ حالت ہے ظاہر ہے وہ ڈیفینٹ تو اس کو ضرور کریں گے تو ناظر اکرام اس کیس کو اتنا لمبا کروایا جائے گا اتنا لمبا کروایا جائے گا اور پھر دوسری جانب سے بکلا نہیں آسکتے یا پھر حکومتی لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے ڈھیل میس کریں گے تو عمران خان کو اگلے الیکشنز سے ناک آٹ کر دیا جائے گا یہی ان کی بیسیکل پلیننگز اور منصوبہ بندیاں ہیں اور غبطان کو اس سادش کا باقاعدہ طور پر علم ہو چکا ہے اور اب نئی سادش جو ہے اس کو بھی تیار کیا گیا ظاہر ہے عمران خان کی بڑتی مقبولیت سے اس وقت تمام طاقتور حلقے جو ہیں وہ گھبرائیں ہوئے ہیں وہ پریشان ہیں نظم چھٹی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اب میڈیا کو باقاعدہ طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے جو جو صحافی جو جو دانشور اور جو جو انکرز جو ہیں رجیم چینج آپریشن کے خلاف اپنی آوازیں اٹھا رہے تھے ان کو جناب ٹی وی سے نکال دیا گیا ہے جمیل پروکی کا انہوں نے جس طرح سے ننگا کر کے مارا صابیر شاکر باہر چلے گی عرشت شریف کو نکال دیا وہ باہر چلے گئے اور پھر ناظرین اکرام عمران خان ریاض کو آفئر کیا گیا ایکسپیس نیوز سے اور اس سے پہلے جی این این اور پھر سما سے ان کو نکالا گیا تو یہ سارے کا سارا جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کا مقصد ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ آوازیں بند کر کے ملک میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور بول نیوز کو بھی اب بند کرنے کی حوالے سے سادشیں تیار ہو رہی ہیں تو میرے عزیز ہم وطنوں جاکتے رہیے گا آپ کے ملک پر ایک اور شاب خون باننے کی تیاری اور ایک بڑی سادش اس کو تیار کر لیا گیا ہے اب آپ نے آ جانا ہے کہ بھاولپور اور سرگوزہ کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کچھ بڑی امپورٹن باتیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرے خلاف جو سادش تیار ہوئی ہے انہوں نے چار لوگوں کا کہا کہ چار لوگوں کو قوم نہیں چھوڑے گی اگر مجھے راستے سے ہٹا دیا گیا ہے اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اتنا مجبور نہ کریں کہ میں اس کال کی قریب پہنچتا شلاشہ رہا ہوں اور اگر میں اسلامباد آ گیا تو تم لوگوں کو جہاں پر انہوں نے پیغام دے رہا تھا کہ تم لوگوں کو پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ باقاعدہ طور پر خان صاحب نے بڑی دھنکی جو ہے وہ تھی اور عمران خان کا یہی ایک بیسیکلی مطالبہ ہے الٹی میٹ جو سلوشن بھی ہے اس پاکستان کو سٹیبلائیز کرنے کا کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروایا جائیں اور اگر کسی نے مذاکرات کرنے بھی ہے عمران خان سے تو پہلی شرط عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے تاریخ کو انانس کر دیا جائے کیا ہم خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے آپ خود اپنے سے سوال کریں کیا عمران خان کا یہ ذرف ہے بلکل نہیں میں اس کو قطعی طور پر تصریم جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں تو ناظرے کرام یہ خبر آپ نے سکرین کے اوپر دیکھنی ہے گیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیگ دو رابطوں کی اطلاع سامنے آئی ہیں اور اس حوالے سے ای آر وائی نیوز نے یہ خبر بریک کی اور ای آر وائی نیوز پر یہ بریکنگ نیوز چلتی رہی ٹویٹر ایک آنٹ پر ٹویٹ کیے گئے کہ جناب عمران خان اور مسلم نوٹ کے قائد نواز شریف کے بیگ دو رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس دوران برف بگلنا شروع بھی ہو چکی ہے اور ای آر وائی نیوز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جناب پچھلے کچھ دنوں میں اسلامباد میں ایک ملاقات ہوئی جس میں عمران خان نے اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات کی ہے جو نواز شریف کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس گئے تھے اور پھر اس میں ہوا کیا اس میں اس ملاقات میں جناب یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کشید کی کم کرنے پر اتفاق ہوا کہ عمران خان بیک فوٹ پر آ جنگے عمران خان آپ کو گجرات جلسے میں بہاورپول جلسے میں سرگوہ کے جلسے میں کیا بیک فوٹ پر نظر آئے ہیں یہ کہا گیا نا کہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ ملاقات ہوئی ہے تو پچھلے تین دنوں کی ڈیولیمنٹ دیکھ لیں کہ عمران خان زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور وہ فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں تو یہاں پر ان کا بیانیاں اور یہ خبر جو ہے ای آر وائی نیوز کی پیٹ گئی کس کے کہنے پر ہوئی ای آر وائی نیوز کی خبر کیوں چلائی میں ذرا اس کی طرف آتا ہوں لیکن اس کا پوچ مارٹن کر لیتے ہیں اور پھر اس سب کے بعد ناظرین اکرام یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ کے سیاسی سیٹ اپ اور انتخابات پر بات چیت ہوئی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے نواز شیپ نے جو دھمکیاں دیتا تھا کہ اس نے معافی کا مطالبہ کر لیا اور جیسی یہ خبر جو ہے سامنے آتی ہے تو ظاہرہ یہ جنگل میں آگ کتنا پھیل گی اور عوام کی اکثیت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے عوام کی اکثیت عمران خان کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے نوچوان طبقہ ہر طرح کا طبقہ عمران خان سے مر مٹنے کے لیے تیار ہے تو عوام جو ہے پھر اس کے بعد ای آر وائی نیوز پر چڑھ دوڑی ظاہر ہے سوشل میڈیا کے دور ہے اور سوشل میڈیا کے دور میں آپ کسی کو پاگل نہیں بنا سکتے تو ای آر وائی نیوز پر عوام جو ہے وہ چڑھ دوڑی جس طرح کی ای آر وائی نیوز نے بونڈی قسم کی خبر جو ہے وہ بریکی اور اس کے بعد ہوا کہ ای آر وائی نیوز کے ساتھ میں اس طرف آتا ہوں لیکن اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو پھر کیا نو لیگ نے سرنڈر کر دیا ہے وہ جو دمکیاں دیا کرتے تھے عمران خان کو گرفتار کر لیں گے نہ اہل کر دیں گے جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور پتہ نہیں کس طرح کی وہ رانہ سناولہ دمکیاں دیا کرتا تھا ای آر وائی نیوز کے خبر کے مطابق تو پھر پاکستان مسئلوں کے نواز نے بقیدہ طور پر عمران خان سے یہ معافی مانگی ہے اور عمران خان کے پاس چل کر گئے ہیں اور عمران خان کا بیانی ہے وہ یہاں پر کامیاب ہو گیا اور اگر نہیں ہوئی یہ دیکھیں انہوں نے بیکڈو رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ کہا گیا کہ شروع ہو چکا ہے عمران خان اور نواز شریف کا تو فوری طور پر بول لیوز سامنے آ جاتا ہے بول لیوز نے کہا کہ عمران خان نے اس سارے معاملے کی تردید کر دیا کوئی بیکڈو رابطہ جو ہے وہ نہیں ہوا فوری طور پر بول لیوز نے یہ خبر دی اور پھر فواز چودی صاحب جو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں فواز چودی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ نواز شریف یا ان تک کسی نوائندے سے کوئی بھی پسے پردہ رابطہ یا ملاقات ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے پھر وہ یہ مزید کہتے ہیں کیسی تمام اطلاعات محض کیا سرائیاں یا کسی میڈیا سیل کی اخترار تو ہو سکتی ہے مگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے ملکی مستبل کے معاملات یا فیصلوں کا حق کسی گروہ یا اشرافیہ کے پاس نہیں ہے عوامت کے ہاتھ میں ہے انتخابات کی تاریخ کے بازابطہ اعلان کے بغیر کسی خفیہ اور اعلانیہ مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے سنجید کی اس سے انتخابات کی تاریخ پر غور کیا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے پاکستان طریقہ نصاب نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر اس خبر کی تردید کر دی ہے اس ملاقات کی تردید کی ہے خان صاحب نے بھی اس ملاقات کی ہمارے ذراعے کے مطابق تردید کر دی ہے لیکن معاملہ پھر یہی ہے کہ ای آر وائی نیوز نے یہ خبر کس نے کہنے پر اور کیوں اور کیسے چلائی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ای آر وائی نیوز نے جیسی خبر ٹویٹر پر چلائی اور اس کے فوری طور پر یہ خبر کو ڈلیٹ کر دیا گیا ہے اس خبر کو اور اس ٹویٹ کو ای آر وائی نیوز کی جانب سے یہ ڈلیٹ کیا گیا اور بول نیوز نے اس کا بھنڈا پڑا اور ای آر وائی نیوز کی ارغمالی سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں طاقت کے بل بوتے کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسی عرشہ شریف کو نکالا گیا ویسی ویسی ای آر وائی نیوز بہال ہو جاتا ہے اور پھر ایک نئے روپ میں ای آر وائی نیوز سامنے آتا ہے جو کبھی پرو عمران ہوا کرتا تھا لیکن اسی کے خلاف خبریں آنا یہ بڑا انتہائی خطرناک ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جو آپ کو میں دو دن سے بتاتا رہا ہوں تو یہ ٹیکنیکلی عمران خان کے خلاف جو خبر چلائی گئی ہے اور ای آر وائی نیوز یہ عوام میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ای آر وائی نیوز نے جو خبر دی ہے کہ یہ عوام تو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور عوام تو کنفیوز کر کر عمران خان کے بیاننگے کو توڑنے اور عوام کی رائے کو توڑنے کے لیے یہ ٹور استعمال کیا جاتا ہے جو باقاعدہ طور پر مختدر حلقے میڈیا کو کنٹرول کرنے پر لگے ہوئے ہیں اللہ نگمان پاکستان زندہ باد